اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کا ویلوگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا تھم نیل آپ نے پڑھ لیا ہوگا ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا آج یہاں پر ہو رہی ہے جی ڈیپ فریزر کی کلیننگ اور یہ ویلوگ بہت پہلے میں نے بنائے ہوا تھا جیسے ہی رمضان ختم ہوئے تھے تو ہم نے عید کے بعد اس کی کلیننگ کر لی تھی لیکن اپلوڈ کرتے ہوئے تھوڑی سی اس کو دیر ہو گئی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم اپنے جو ڈیپ فریزر ہے اس کی کلیننگ کس طرح سے کرتے ہیں بہت زیادہ آسانوے میں اس کی کلیننگ ہم کرتے ہیں اور بلکل برتن کی طرح اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈش واش لگا کر اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے بلکل جس طرح سے ہم برتن واش کرتے ہیں اس طرح سے لیکن بہت زیادہ ہلکہ ہاتھ رکھتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے اس کو دباؤ ڈالتے ہوئے یعنی صاف نہیں کرنا اس پر ڈش واش نہیں لگا آہستہ سے ہلکے ہاتھ سے یہ فریزر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے استعمال میں ہے چھ سات سال سے اور اسی طرح سے ہم اس کی کلیننگ کرتے ہیں بہت زیادہ ہماری یوز میں نہیں رہتا ہم اس کو یوز کرتے ہیں جب رمضان ہوتے ہیں یا زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے ایت الازحاب پر جب گوشت وغیرہ اس میں فریز کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے سب ہی اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی تو زیادہ سپیس چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس وقت اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ رمضان میں جب کوئی چیز یعنی فریز کر کے رکھنے ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہم فریز کر کے نہیں رکھتے بس گرمیوں میں برف کی ہی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم فریز بغیرہ ہی یوز کرتے ہیں تو رمضان میں ہم نے اس کو اون کیا ہوا تھا اب اس کو ہم نے یعنی عید کے بعد ہم نے اس کو ساف کر کے اچھے طریقے سے اب اس کو آف کر دیا ہے بند کر دیا ہے جب بڑی ہیت آئے گی تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے اون کر لیں گے میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہوئی تھی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ان کو اچھا لگے کہ اس طرح سے ہم اس کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے سارا ڈیپ فریزر جو ہے ہم ساف کر لیں گے اس کے دور کو بھی دور کو بہت زیادہ ہلکے ہاتھوں سے ہم نے ساف کرنا ہے بہت زیادہ دباؤ دے کہ اس کو ساف نہیں کرنا کیونکہ زیادہ تر سیٹنگ جو ہے اسی میں ہوتی ہے تو اس بات کا زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ساف کرنا ہے جس سے ہم ڈیش واشر لگا رہے ہیں وہ بھی بھی بلکل سوفٹ سپنج ہے تو کوشش کیجئے کہ اسی طرح سے سوفٹ سا ہی کوئی کپڑا لے لیں یا کوئی سوفٹ سپنج ہے تو وہ لے لیں سکوچ پرائٹ وغیرہ اس پر یوز مت کریے گا کیونکہ اسے سکرچ آ جائیں گے بلکل ہم نے اس کو اندر سے باہر سے اچھے طریقے سے ڈیش واش لگا لینا ہے اور اس کو کلین ہم اب کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کی احساس شیئر کرتی ہوں بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے اور جلدی سے یہ واش ہو جائے گا اب سارے فریزر پر ہم نے اچھے طریقے سے لگا لیا تھا جی ڈیش واش اور اب ایک جک کی مطلب سے ہم پانی اس پر ڈال دیں گے اب یہاں پر بعض لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ کپڑا لے کر ساف کپڑا لے کر اس کو کیلہ کر کے سرف لگایا ہوتا ہے یا ڈیش واش لگایا ہوتا ہے اس کو کلین کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ایزی وی ہے کہ اس طرح سے آپ جگ میں پانی لے لیں اچھے طریقے سے اس کی سائٹس کو پانی کے ساتھ دھو لیں یہاں پر دے کے پانی کو ریلیز کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر جو دورٹس ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیا ہے اور یہ سارا پانی جو ہے اس ٹب میں ہم گرا رہے ہیں اگر آپ کی کوئی ایسی سپیس ہوگے پانی نیچے بھی گر جائے تو کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے تو آپ ایزیلی اس کو لیز کرنے کے لیے اسی طرح سے رہنے دیں ٹب وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ طریقہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ اگر ایسی جگہ پر آپ کا فریزر ہے جہاں پر پانی آپ نہیں کرا سکتے تو آپ اس طرح سے ایزیلی اس کو واش کر سکتے ہیں اور دورز بغیرہ پر تو بلکل بھی ہم پانی نہیں لگا سکتے کیونکہ بیک سائٹ پر پانی جائے گا تو وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وائٹس بغیرہ اس کی بیک سائٹ پر ہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو ہم گیلے کپڑے سے صاف کر لیں گے اور آپ لوگ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ ڈیپ کلیننگ اسی طرح سے کرتے ہیں یا آپ کو یہ طریقہ جو ہے ڈیفرنٹ لگا ایزی لگا یا ڈیفیکلٹ لگا آپ کو کیسا لگا یہ طریقہ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اب گیلے کپڑے سے صاف کرنے کے بعد ڈرائی کپڑا ہم لے لیں گے یہ بھی بلکل صافٹ لینا ہے ہم نے تاکہ سکریچ ہو گئرہ نہ آئیں تو اسے بھی یہ سارا اچھے طریقے سے صاف کر دیں گے تاکہ بلکل اس میں گیلہ پن نہ رہے اور بلکل یہ ڈرائی ہو جائے اور یہاں پر جو بوٹم میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے یعنی جو ڈیش واشر ہے اس کی جھاگ وغیرہ بوٹم میں رہ جاتی ہے کیونکہ خود با خود نہیں نکل سکتی تو اس کو ہم کیس طرح سے نکالتے ہیں وہ بھی طریقہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بوٹم میں رہ گیا تھا پانی وہ اس طرح سے ہم ریموو کریں گے تھوڑا سو پانی اور ڈالیں گے تاکہ یہ ساری جھاگ جو ہے وہ نکل جائے اچھی طریقے سے تو اس کے لئے وائپر کا ہم یوز کریں گے جو چھوٹا وائپر ہوتا ہی ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ وائپر ہم نے بیسکلی شیلفز وغیرہ کو کلین کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے کچن میں تو یہ بلکل ساف سترا ہے ہم اس کو فلور وغیرہ پر یوز نہیں کرتے اس لئے ہم اس سے پانی جو ہے اس کا نکال لیں گے تاکہ سارا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے اور بلکل ساف سترا فریزر جو ہے وہ ہو جائے دو دفعہ سال میں ہم اس طرح سے اس کو کلین کرتے ہیں اور اس کو سیف کرتے ہیں یعنی بند کرنے کے لئے جو لوازمات اس کے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں صحیح رہتا ہے بلکل بھی اس میں سے سمیل نہیں آتی آپ اسی طریقے سے اس کو واش کیجئے گا اور لیمن میکس کے ساتھ ہم اس کو ساف کرتے ہیں یعنی ڈیش واش ہم وہی یوز کرتے ہیں تو ایک طرح سے لیمن کی سمیل بھی اس میں آ جاتی ہے اور جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ بلکل ریموو ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ساف ہو گیا ہے اب اس کو ساری رات ہم اسی طرح سے کھلا رہنے دیں گے اس کو بند نہیں کریں گے یعنی اس کے ڈور وغیرہ بند نہیں کریں گے اسی طرح سے رہنے دیں گے اب یہ پانی جو ہے وہ بھی میں ہٹا لوں گی اور یہ ہے جی اب دوسرا دن اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے ڈرائے ایک کپڑا لے لیا ہے اور اس کو ایک دفعہ ساف کر لیں گے بلکل اس میں کوئی نمی نہیں تھی اب یہاں پر ہم جو نیوز پیپر ہے اس کے بولز جو ہیں اس میں ڈال دیں گے اور نیوز پیپر کی بولز ہر دفعہ نہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم دو سے تین مردبہ اس طرح سے یہی یوز کر لیتے ہیں جب آپ اس کو نکالیں تو کسی بڑے سے شاپر میں ڈال کر رکھ لیں تاکہ اس پر ڈسٹ وغیرہ نہ چاہے تو ہم اس کو اسی طرح سے یوز کرتے ہیں ابھی بھی ہم نے یوز کیے ہوئے ہی اس میں رکھے ہیں کیونکہ نیوز پیپر اب اتنے زیادہ گھر میں آتی نہیں ہے سوشل میڈیا پر ہم سب اٹیش ہیں اور ہر نیوز وہیں سے مل جاتی ہے تو نیوز پیپر کیتنی ضرورت نہیں رہتی تو دو تین دفعہ ہم اسی طرح سے یہ یوز کر لیتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے سے ہم دونوں سائٹس پر ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سمیل نہیں بنتی اور دوسرا یہ کہ جو نمی تھوڑی بہت آ جاتی ہے چیز کو بند کرنے سے بھی تو وہ بھی نہیں آتی الحمدللہ چھ سات سال سے ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں اور بلکل بھی اس میں سے سمیل نہیں آتی جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور بلکل یہ سیو رہتا ہے اب اس کے علاوہ جو اس کی اسیسریز ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی ہم رکھ دیں گے اب اس کے دورز وغیرہ کو بند کر دیں گے پلکل یہ ساف سترہ ہو گیا ہے اور اس کے دورز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہم نے نہیں لگانے کیونکہ وہ بھی لگانے سے اس میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہم نے نہیں لگانے ہم اس کے اندر ہی ان کو رکھ دیں گے تو یہ تھا جی آج کا میرا بھی لوگ اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور رکھو کمنٹ کیے بغیر مت چاہیے گا یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیار کیا گا اللہ حافظ